سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخابات آج ہوں گے اسلام آباد کی دو پنجاب چار اور سندھ کی بارہ نشستوں پر چناؤ ہوگا قومی اور سمائی اسیمڈیو میں ووٹنگ صبح نو سے شام چار بجے تک ہوگی بلوچستان سے تمام اور پنجاب سے سات جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتقب ہو چکے قیبر پختون خواہ کی گیارہ نشستوں پر الیکشن ہوگا یا نہیں صورتحال غیر یقینی سپیکر بابر سلیم سواتی کہتے ہیں اجلاس بلانے کے لیے کوئی ریکوزیشن موصول نہیں ہوئی عدلیہ کے سامنے حقائق رکھیں گے صبح وزیر خران زاہر شاہ طورو کہتے ہیں الیکشن ملتوی ہونے سے توہین عدالت ہوگی پنجاب سے سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان وزیرالہ پنجاب کے زیرے صدارت اجلاس نون لیگ پیپلز پارٹی و قافلی کے ارکان کے شرکر مریم نواز نے کہا سب کی وزیرالہ ہوں ساتھ مل کر چلیں گے ہمارا عظم پورے پنجاب کی ترقی ہے ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر چیف جسس کا از خود نوٹس ساتھ رکنی لاجر بینچ تشکیل بدھ کو سمات کرے گا بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحیٰ افریدی جسٹس جمال بندوخیل جسٹس اثر من اللہ جسٹس مسرہ تھلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ میں شامل تصدق جلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے مازلت کر لی وزیر عاظم کو خط میں لکھا ججز کے خط کی مخاطب سپریم جیوڈیشل کاؤنسل خود ایک آئینی باڈی ہے میرا انکوائری کرنا نہ موضوع ہوگا کمیشن کے ٹی او آرز بھی معاملے سے مطابق خط نہیں رکھتے کمیشن کے ٹی او آرز بھیجوا دیے تھے تصدق جلانی نے کمیشن کی سربراہی قبول کر لی تھی وزیر قانون عاظم رضی طارڑ کہتے ہیں معاملے کو سیاسی رنگ دے کر دھاوا بول دیا گیا اس محول میں از خود نوٹس لینا درست ہے تحریک انصاف نے بینچ مسترد کر دیا چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ کر دیا ترجمان رہوف حسن نے کہا ہمیں خوف ہے نامزد چھے ججز صاحبان چیف جسٹس کے پسندیدہ جج ہے بیریسٹر گوہر نے کہا پارلیمنٹ پر بحث نہ کرانے کا مقصد حکومت کا ساتھ ملا ہونا ہے اوبارہ یوں بولے معاملے اسمبلی میں اٹھانے کی کوشش کی مگر حکومت الگ ایجنڈا لے آئی چیف جسٹس سے کہنے پر ہی کمیشن بنایا تھا تصدق جلانی کے انکار کے بعد سو موٹو لے لیا گیا کس چیز کا اس خود نوٹس لیا گیا رانہ سناؤلا کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو بولے فیضبہ دھرنا ہمارے خلاف ہوا تھا اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی ججوں کو ڈرانے دھمکانے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کی موجودگی میں گرینڈ ڈائلاؤگ نہیں ہو سکتے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا موطل فوری رہائی کا حکم اسلام آباب ہائی کورٹ مرکزی اپیلوں پر سماعت عید کے بعد کرے گی نیاب پروسیکیوٹر نے سزا موطلی کے مخالفت کے بجائے حمایت کی بیریسٹر علی زفر نے سزا کا فیصلہ بھی موطل کرنے کی صدا کی جسٹس گل حسن اور انزیب نے کہا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ابھی اسے چھوڑ دیں پی ٹی آئی فیصلے پر خوش آج حق اور سچ کی جیت ہوئی بیریسٹر علی زفر اور علی محمد خان کی پارٹی کارکنان کو مبارک بعد شیر افضل مروت نے کہا توشہ خانہ میں سزا نہیں فیصلہ موطل ہونا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئیو بشتا بی بی کے ہفتے میں ایک دن ملاقات کروانے کا حکم نجی پراپٹی کو سب جیل قرار دینے پر دلائل طلب وزیر علی خیاب پخت انقوالی امین گندپور کی بانی سردیالہ جیل میں ملاقات باتی معاملات صبح کی صورتحال پر تباہت لے خیال پیٹرول کے بعد بجلی بھی مزید مہنگی نیپرہ نے دو روپے پچھتر پیسے فی یونٹ بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پچاسی عرب بیس کرو روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اطلاق کے الیکٹرڈ سارفین پر بھی ہوگا کراچی میں رات گئے شما شاپنگ سینٹر کے قریب موٹر سائیکل سواروں سے ڈاکووں کی لوٹ مار اہل علاقہ کا واقعے کے خلاف سڑک بند کر کے اعتجاج ایوی ایل سی کا مدینہ کالونی میں موئینہ مقابلہ ایک ڈاکو گرفتار گزری سے چھوڑی ہونے والی گاڑی برامت کر لی لاہور کے علاقے اچھرہ میں صحافی سے ڈکیتی کے وعدات ملزمان اسلحے کے زور پر تین موبائل فون پچاس ہزار روپے لوٹ کر فرار واردات کا مقدمہ درج گجناوالا میں دو شہری گھر کی دہلیس پر لوٹ گئے تین ڈاکو اسلحے کے زور پر پچاس ہزار روپے موبائل فون اور گھڑیاں لوٹ کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگل لاہور کے علاقے اچھرہ میں صحافی سے ڈکیتی کے وعدات ملزمان اسلحے کے زور پر تین موبائل فون پچاس ہزار روپے لوٹ کر فرار واردات کا مقدمہ درج رحیم یا خان پولیس کی پنجاب سے ملعقہ کچھم انٹیلیجنز بیسٹ کاربائی دو افراد بازیاب ریٹائرٹ سکول ماسٹر اور خان پور کا تیچر شامل بازیابی کے لیے چار کروڑ پچاس لاکھ دعوان مانگا گیا تھا دوسری کاربائی میں ویہاری کا شہری بازیاب کرا لی گیا مجرم والا میں دو مختلف حادثات مینڈی بائی پاس پر ٹیکٹر ٹرولی نے سڑک کنارے کھڑے پینتیس سالہ شخص کو کچھل نالا سادھوکی کے قریب مسافر بس ٹیکٹر ٹرولی سے جار ٹکرائی حادثے میں بس نائور سمیت سات مسافر زخمی ہو گئے چیئرمن پی سی بی کی ایک آکول اکیڈمی میں پاکستانی کرکٹر سے ملاقات بچوں سے غلطی ہوئی آپ کا بیان پوچھے بغیر جاری ہوا موسیل نقوی کا شاہین آفیدی سے مقالمہ ہم سب ایک ہیں بات بڑھانا نہیں چاہتا شاہین کا جواب موسیل نقوی نے کہا کپتان کا فیصلہ سیلیکشن کمیٹی کی تجویز پر ہوا جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم کا حصہ ہوگا اور سما کی سہری ٹرانس میشن ان میں کرام کی شرکت لنگر اور کھانا کھلانے کی اہمیت پر گفتگو قوالی و ناتیہ کلام نے سما باہن دیا کب بگڑی بناؤں گے کب دربیں بلاؤں گے سہراب کروگے کبھی یہ تشنا جگر میرا کب اپنی محبت کا اکجام بھی لاؤں گے